ڈاکٹر نریندر دابولکر انہی مہان ویقتیوں میں سے ایک تھے جن کے قدموں کے نشان مٹنے کے بجائے اور گہرے ہوتے جائیں گے جب تک دنیا میں ذرا سی بھی انسانیت باقی ہیں اور مجھ جیسے انسان کو فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں اسی یوگ میں جیا جب نریندر دابولکر جیسے لوگ پریڑنا کا سروت بنے میرے لئے اور صرف نریندر دابولکر صاحب ہی نہیں پانسارے صاحب کالبورگی صاحب گوری لنکیش اور وہ انگنت ادھیاپک ایکٹیویسٹس ادھیاپک گدھی جیوی جو کب سے جیل میں ہیں اور پتہ نہیں کب تک جیل میں رہیں گے جن کا گناہ ہے صرف سچ بولنا مجھے لگتا ہے اور یہ صرف ہمارے ہی دیش میں نہیں ہو رہا اندھ وشواس کا راج پڑوسی ملک میں دیکھ لیں آپ سلمان تاثیر صاحب سبین محمود جو دونوں اندھ وشواس کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو کس بے رہمی سے قتل کیا گیا عیران میں جو ہزاروں بچیاں اس دخیانوسی ہجاب کے قانون کے خلاف جو اپنی جان خacaktرے میں ڈال کے اندولن چلا رہی ہیں ایسے لوگوں سے اور مجھ جیسے لوگ اپنے آپ کو اپنا صحبہ کے مانتے ہیں اس بات کا کہ ہم میں ان لوگوں نے ان آئیڈیلسٹک لوگوں نے جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے میں ڈاکٹر دابونکر سے واقع نہیں تھا نہ ان کے کام سے جب وہ زندہ تھے ان کی موت کے بعد ان کے بارے میں معلوم ہوا تھوڑا بہت اور پھر ان کے بیٹے حامد کے ساتھ کچھ وقت گزرنے کا موقع بھی مجھے ملا تو جانکاری تھوڑی سی بڑھی اور حیرت ہوئی مجھے سن کر کہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو اپنی آستہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے اور مجھے یاد آیا اپنا بچپن جب ایک مولوی صاحب ہمیں قرآن پڑھنے آیا کرتے تھے اور وہ اس طرح کی بیوکوفی کی باتیں کرتے تھے پورے یقین کے ساتھ کہ زمین چپٹی ہے اور سورج جو ہے وہ زمین کے اردگرد گھومتا ہے اور زمین گھومتی بالکل نہیں ہے اگر گھومتی تو تم گرنا جاتے اور جب جب مرو گے تو جنت میں تمہیں پچھتر ہوریں ملیں گی اتیادی نانسنس قسم کی باتیں اور میں میرے خواہد سے چار یا پانچ سال کا تھا لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے ان کی باتیں سن کر جس یقین سے وہ یہ باتیں کہتے تھے اسی یقین سے ڈاکٹر کاربورگی ڈاکٹر تابولکر پانسارے صاحب سبینا محمود گوری لنکیش نے بھی یہ باتیں اپنے عقیدے کی کہیں ہیں اور ضروری ہے کہ ہم میں وہی وشواس پیدا ہو اس اندھ وشواس کے اندھیرے سے جوجنے کے لیے جو ان بے وقوف انپڑد مولاناؤں میں تھا جو قرآن کا غلط انواد کیا کرتے تھے